اسی طرح سے ہم ان لوگوں میں سے نہ بنیں جو امت کے معاملات میں بغیر علم کے بولنے والے بنے ہیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے سیاسی معاملات میں فلان حاکم نے یہ کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دیکھیں اس کے مقابلے میں وہ بادشاک اتنا صحیح ہے یہ دیکھو کہ ایسا برا ہے اس طرح کی باتیں انٹرنیٹ پہ آکے کرنا فیس بک پہ یوٹیوب پہ اور اسی طرح سے واتس ایپ پہ چھوٹے چھوٹے اپنے ویڈیو بنا کے ڈالنا ٹک ٹاک پہ ڈالنا انسٹاگرام پہ ڈالنا آپ کو ایسی لوگ آپ عام طور سے ملیں گے جن کی عمریں کم ہوں گی لیکن ان کی باتیں زیادہ ہوں گے وہ ایسے معاملات میں گفتگو کر رہے ہیں جن میں بولنے کی ان کو اجازت نہیں ہے بڑے بڑے علماء جن معاملات میں خاموش اس لیے ہوتے ہیں کہ موقع صحیح نہیں ہے اس وقت میں خاموش ہونا بہتر ہیں وہ علماء کی بزدلی سمجھ کر اور علماء کوئی نہیں بولنے اس لیے میں بولتا ہوں اس طرح سے جرت کر کے امت کے ایسے معاملات میں بولتے ہیں جن میں ان کو نہیں بولنا چاہی اور بہت بڑا نقصان کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روائے بضاہ کہا ہے پوری حدیث میں بیان نہیں کر رہا ہوں لیکن آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے جو فتنے کا دور ہوگا کنفیوجن کا دور ہوگا اس دور میں ایسے لوگ کھڑے ہو کے بولنے والے بنیں گے جو صفیح ہوں گے بےوقوف قسم کے لوگ ہوں گے صحابہ نے پچھ روئے بدا کون ہوں گے جو ایسے زمانے میں بولنے والے ہوں گے تو آپ نے فرمایا بےوقوف قسم کا آدمی جس کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہوگی لیکن بولنے کا شوق ہوگا وہ کھڑے ہو کر امت کے مسائل میں بولے گا ایسے مسائل جس میں عام آدمی کے بولنے کی گنجائش نہیں ہے تو یہ بھی اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہم وہ نہ بنیں اور نہ ایسے لوگوں کو سنیں ہم ایسے لوگوں کو نہیں سنیں جو سلائق نہیں ہیں جن کے پاس صرف بولنے کی سلائق ہے لیکن ان کے پاس گہرا علم نہیں ہے نہ سیاست کا تجزیہ ہے نہ قرآن و سنت کا گہرا علم ہے نہ وہ امت کے واقعی ہمدرد ہیں بلکہ اپنے کو نمائع کرنے کے شوقین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو پہچانیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو سبسکرائب کریں ان کو لائک کریں ان کی چاہت یہ ہوتی ہے وہ واقعی امت کے خیرخواہ نہیں ہوتے ہیں وہ ایسا حل امت کو دیتے ہیں جن سے ان کی جان مال عزت اور زندگیاں ان کا دین بھی برباد ہو جاتا ہے نہ ہم ان میں سے بنیں نہ ایسے لوگوں کو ہم سنیں ہم علماء سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں اور ہم انتظار کریں ہمارے علماء کیا بولتے ہیں ہم ان کی باتوں کو نقل کرنے والے بنیں نہ یہ کہ ہم ان پر سبقت لے جا کر کوئی عالم نہیں بول رہا ہے تو میں بول رہا ہوں ایسا نہ بنے آدم یہ کہیں کہ دیکھئے اس مسئلے میں ایک بھی عالم نہیں بول رہا ہے مجبور ہو کے مجھ کا بولنا پڑا یہ بے وقوف ہے یہ نادان ہے اس کو یہ سوچنا چاہئے آپ دیکھئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ اور اس میں ایک موٹے مسئلے پر بات کر رہے ہیں سوال پوچھا بتاؤ ایسا کون سا پیڑھ جس کی مثال مومن کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حضرتیں ان کے دل میں بات آ رہی ہے وہ خجور کا پیڑ ہے لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دے رہے ہیں عدب دیکھئے کہ کہا کہ جب یہ دونوں اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں جب یہ خاموش ہیں تو مجھے بھی مناسب نہیں لگا کہ میں بولو یہ عدب ہے علم کے ساتھ ساتھ علم کا عدب ہونا چاہیے کہ اگر کسی مسئلے میں ہمارے بڑے بڑے علماء نہیں بول رہے ہیں ہم خاموش رہے ان کا انتظار کریں یہ نہیں کہ ان پر سبقت لے جا کر لوگوں میں شہرت پانے کے لیے ہیرو بن جائے کہ بڑے بڑے مسئل میں ہم بولنے والے بنیں یہ بہت ضروری ہے اسی طرح سے آج ضرورت اس چیز کی ہے آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی جو دشمن بنے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح ڈھنگ سے اسلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی ان کے دلوں میں ابھی بھی شبہات ہیں میڈیا میں برے لوگ اسلام کی تصویر کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں مسلمانوں سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں چاہے میڈیا کے راستے سے کیوں نہ ہو کہ اسلام واقعی کیا ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہے قرآن کیا سکھاتا ہے ہمارا اللہ کیسا ہے ہمارے نبی صلی اللہ اور اسم کیسے تھے اسلام کی تعلیمات میں ہم کو کیسا بننے کیلئے کہا گیا ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے ہم اسلام کی صحیح تعلیمات اگر پیش کریں ہو سکتا ہے بہت سارے دشمن بھی دوست بن جائے بہت سارے دشمن بھی ہمارے ہمدرد بن جائے اسی طرح سے اس دور کے بہت بڑی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو خارجیت اور اخوانی ذہنیت سے نکالا جائے تحریکی ذہنیت سے نکالا جائے کہ نوجوان علماء سے آزاد ہو جائیں اور علماء کو بزدل اور حیض نفاظ کے عالم اور حکومتوں کے بکے ہوئے قرار دے کر اور ایسے لوگ جو علماء سے کٹ کر ان کو اپنی تحریکوں میں اپنے فلسفوں میں اپنی تعویلات کے ذریعے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کر ان کو حکمرانوں کے خلاف لڑوا دیں کھڑے کر دیں اور سازشی تحریکوں میں ان کو شامل کر دیں اور پھر آخر میں لے جا کر ان کو جیلوں میں بھرتی کرا دیں ایسی ذہنیت سے بچانا ضرور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ آخری دور تک خارجی لوگ نکلتے رہیں گے آخری دور تک یہ فکر رہے گا باقی رنگ بدل بدل کے نام بدل بدل کے یہ گروہ گروہ ظاہر ہوتے رہیں گے اس کے نقصان بہت ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خارجی توالی طبقے کو جہنم کے کتے قرار دیا اتنی سخت الفاظ آپ نے اتنی سخت الفاظ آپ نے استعمال کی معلومہ کے بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا فتنہ امت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس اور اس طرح کی تحریکیں خاص طور سے سیاسی بگاڑ کے مسلمانوں کی مظلومی کے دور میں پیدا ہوتی ہیں اور نوجوان ان کے ہاتھوں میں غلام بن کے کٹ پتلی بن کے وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے اور اس سے سالوں سال مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے ایسی تحریکوں سے مسلمانوں کو نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے